عم شانتی کسی گاؤں میں ایک میلہ تھا اور اس میلے کے بیچوں بیچ ایک کوئا تھا ہزاروں لوگ اس میلے میں آئے تھے اور اچانک ایک وقت تھی اس کوئے میں گر گیا اور نیچے سے وہ چلانے لگا بچاؤ بچاؤ مجھے نکالو ایک دھارمک وقت تھی اس کوئے کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے آواز سنی نیچے سے وہ بکار رہا تھا بچاؤ بچاؤ کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا مجھے باہر نکالو اس دھارمک وقتی نے اسے دھیان سے دیکھا اور کہا باہر نکل کے بھی کیا کروگے سنسار دکھ ہے اس لئے تو ہم نے بھی سنسار کو چھوڑ دیا ہے کوئے سے تو نکل جاؤ گے دکھ سے کیسے نکلوگے نیچے بھی دکھ ہے اوپر بھی دکھ ہے دکھ کا ہی ایک نام سنسار ہے اور دوسری بات ہمارے دھرم بستکوں میں لکھا ہے کہ دوسروں کی جو کرموں کی گتی ہے اس میں ہستکشیب نہیں کرنا چاہیے نہیں تو نیا حساب تیار ہو جائے گا اس لئے تم جہاں ہو وہیں رہو اور جیون کا چنتن کرو وہ ویکتی کہتا ہے میں آپ کا عبدیش بعد میں سنوں گا پہلے مجھے نکالو تو سہی دھارمک ویکتی کہتا ہے یہی تو سوروب بننے کا سمیں ہے وہیں بیٹھ کر دکھ کا نباہ کرو اور سنسار سے ویراغ اتپن نہ کرو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دھارمک ویکتی تھوڑی دیر کے بعد ایک کرانتی کاری وہاں سے گزرتا ہے ستنترتہ سینانی بھوت پورو ستنترتہ سینانی نیچے سے آواز آتی ہے بچاؤ بچاؤ وہ ستنترتہ سینانی کہتا ہے تم گرے کیسے وہ کہتا ہے میں بس دیکھ رہا تھا کوئے کو اور گر گیا تو وہ ستنترتہ سینانی کہتا ہے اس کوئے پر پارٹ نہیں ہے اس وجہ سے تم گرے ہو پرشنہ کرانتی کا ہے سماج کا ہے کیوں پارٹ نہیں ہے یہاں پر اس کے لئے آندولن ہونے چاہیے کوئے کے اندر گرا ہوا وقتی کہتا ہے پہلے مجھے بچاؤ تو سہی ستنترتہ سینانی کہتا ہے تمہارا بچنا گون ہے جس گاؤ میں جس جگہ پر کوئے میں پارٹ ہی نہیں ہے اور جہاں لوگ گرتے ہیں یہ بڑا آدھارمک گاؤ ہے وہ کہتا ہے میں ابھی سبا بلاتا ہوں اور اس پر آندولن کرتا ہوں کہ ہر کوئے کے پاس ایک پارٹ ہونا چاہیے کوئے میں گرا ہوا وقتی چلاتے رہتا ہے آواز نہیں سنتا ہے اوپر کا کوئی اور وہ اندر ہی رہ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ایک تیسرا وقتی آتا ہے سماج سے وقت نیچے سے آواز آتی ہے مجھے بچا ہو مجھے بچا ہو وہ سماج سے وقت ترنت اپنی تھیلی سے ایک رسی رسہ نکالتا ہے نیچے فکتا ہے اس کو باہر نکالتا ہے کوئے میں گرا ہوا وقتی کہتا ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد اس کے پہلے کتنے لوگ آکے گئے پر کسی نے میری مدد نہیں کی آپ نے میری مدد کی اور آپ نے اپنی تھیلی میں یہ رسہ پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ رسہ تو ہم ہمیشہ ساتھ میں ہی رکھتے کیونکہ ہمارا کام ہی ہے سماج سے وقت اور ہم تو چاہتے ہی ہے کہ سماج میں یہ سب ہوتا رہے تاکہ ہمارا کاریا چالو رہے اور بھی یا کوئی گرے یا گرنا چاہتا ہے یا گر جائے تو بہت اچھا اسے ہمارے کاریا میں ہم کو پرسیدی ملتی ہے اس لئے ہم تو ساری تیاری کے ساتھ ہی گھومتے ہیں یہ چھوٹی سی کہانی ہے سیوہ سمسار میں صدیوں سے سیوہوں کی چرچہ ہے پر یدھارت سیوہ کیا ہے نہیں پتا آدھیاتم میں یہ پرشن ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کیا سیوہ آتما ساکشتکار اور پرما آتما ساکشتکار کا مارگ ہے کیا کہیں گے وستو تہا دیکھا جائے تو سیوہ اہمکار کا ہی ایک پستار ہے سیوہ ہوئی یہ کم محتوپورنہ ہے میں نے کی یہ جیدہ محتوپورنہ ہو جاتا ہے یدھارت سیوہ کیا ہے آج تک نہ کسی نے بتایا نہ کسی کو پتا ہے نہ کسی نے کی پرانتو ہر دھرم گرنت میں سیوہ کی چرچہ بہت ہے اور ایک دھرم گرنت میں جو سیوہ کہی گئی ہے دوسرے گرنت کی انسار وہ سیوہ نہیں ہے تو وستو میں سیوہ کیا ہے وستو میں سیوہ کسے کہا جائے اس کی چرچہ آج کی مرلی میں بابا نے کیا ہے اور سیوہ کرتے کرتے شاید ہم سے ایک بھول ہو جاتی ہے اور وہ بھول یہ ہے کہ سیوہ چوتھا بشے فورت سبچیکٹ اس کے پہلے گیان ہے یوگ ہے دھرنائے ہے اس کے بعد سیوہ ہے وہی ادھیاتم کا پرشن کیا سیوہ آتما ساکشاتکار کا مارگ ہے نہیں کیونکہ سیوہوں میں تو اہمکار کی بہت جیادہ ترپتی ہوتی ہے ہاں آتما ساکشاتکار کا پرنام سیوہ ہے جسے مل گیا جس نے پا لیا وہ سیوہ کے بنا نہیں رہ سکتا پرماتما ساکشاتکار کا پرنام سیوہ ہے پرنتو یدی سیوہ کو ہی کیونکہ مارگ بنایا جائے تو جس سیوہ میں دعائے ملتی ہے خوشی ملتی ہے وہی سیوہ بابا کے مہواکیا ہے کسی اویکتوانی میں ویراغیا کو نشٹ بھی کر سکتی ہے وہی سیوہ دکھ کا بھی کارن بن سکتی ہے وہی سیوہ آمکار کا وستار ہو سکتا ہے سیوہوں کے ہم لوگ سماچار سناتے ہیں یہ ایک وشیش پرتھا اسی یقی میں ہے جو بھی کہیں جاتا ہے سیوہوں کا سماچار سناتے ہیں ہے بہت اچھا پرندو کہیں کہیں سیوہوں کا سماچار میں کا سماچار ہوتا ہے سیوہوں کا نہیں اگر وہی سیوہ کسی اور نے کی ہوتی تو ہمیں کچھ خاص رس نہیں ہے اسے سننے میں یادی وہی کام کسی اور نے کیا ہے تو خاص روچی نہیں ہے اس کے بارے میں جاننے میں اس لیے یدھار تسیوہ کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے تو آج کی ملے میں کون کس کو دیکھ رہا ہے سوریہ ہے وہ جان چندرمہ ہے اور ہم سب کون ہیں ستارے کتنے پرکار کے ستارے ہیں سات پرکار کے ستارے سات پرکار کی پرتکشتہ اور سات سچی سیوہ کی نشانیا اس کی آج ہم چرچہ کریں گے پہلے جان ستارے جن میں گیان بہت زیادہ ہے پرنط ہو سکتا ہے یوگ کی کمی ہے اور کبھی کبھی گیان کا تیادک چنتن منن ڈیبیٹ اور آرگومنٹ کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس سوچا اور چنتن کیا وہی ستھ ہے اور وہ جان ہی آنکار کا کارن بن جاتا ہے اس لئے کسی نے کہا ہے بہت اگناہی بہت 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 جان کا سب سے بڑا شترو اگناہی ہے کیا ہے جان کا بھرم illusion of knowledge میں نے سب کچھ جان لیا ہے میں نے سب سمجھ لیا ہے the greatest enemy of knowledge is not ignorance but illusion of knowledge مجھے سب پتا ہے جان کی پراکاشٹہ ہو جانا بہت اچھی بات ہے پرانتو واسطو ویجان ویقتی کو ونم بناتا ہے جو جان اسے ہمکار سے بڑھتا ہے وہ جان ہے ہی نہیں دوسرا یوگ یوگی دوسرے کون سے ستھارے ہے جو یوگ پرانتو یوگی ہونا بہت اچھی بات ہے پرانتو یوگ کرتے کرتے پھر ایسی عوستہ آجانا کہ سیواؤ میں رسی نہیں یا سیواؤ کی لئے کہا گیا تو یوگ کا بہان دینا یہ بھی ٹھیک نہیں تیسرا دھارنا والے جو سوروپ ہے چوتھا سیوہ یہ چار چارو میں سے سریشت کون ہے جو سوروپ ہے جو دھارنا مورت ہے دیوتا یہ دکھ کا کارن بن جاتی ہے اور یدی ہم اپنے جیون کو دیکھے تو جب جب ہم اداس ہوئے ہیں نراش ہوئے ہیں اس کا کارن تھا آشا expectations آشا کے اوپر بہت ساری چیزیں کہی گئی ہے لوگوں نے کہی ہے اور آشا رکھنا بہت اچھی بات ہے پرندو hoping against the hope جہاں آشا ہوگی وہاں ہی نراشا ہوتی ہے اس لیے ڈراما کو بھی یدھار تریتی سے سمجھنا ہے ہم یدی اپنے جیون کے چارٹ کو دیکھیں تو کب کب ہم اداس ہوئے ہیں اور کیوں ہوئے ہیں تو پتہ چلے گا کارن کیا تھا آشا expectations اکانکشا اپیکشا دوسروں سے وہ ہمیں سب سے ادھک دکھ دیتا ہے seniors ساتھی اور juniors یہ تین کیٹیگری سے اپنے سینئر سے بہت ساری اپیکشا رکھنا کہ وہ ہماری ستوٹی کریں گے ہم نے بہت اچھی سیوا کی پر ستوٹی تو دور کچھ اور ہی مل گیا ساتھی ہمیں سہیوگ دیں گے نہیں دیا ہمارے juniors چھوٹے ہم سوچتے ہیں کہ ہماری وہ بات مانیں گے نہیں مانی دکھی وہ اتیادک آشا جو ہم نے رکھی ہے جیون کے پرتی آشا وادی ہونا ایک دوسری بات ہے پرانتو پریستیتیا ویقتی اتیادک آشا جب رکھی جاتی ہے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں اور دکھی ہونا ارثات کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گلتی ہوئی ہے ضرور تو جھان اور سب سے اچھے کون سے ہے جن میں سب ہے گیان بھی بھرپور ہے یوگ بھی ہے دھارنائے بھی ہے اور سیوائے بھی ہے سمپن ہے سفلتہ ہے سفلتہ کو پہلے ہی دیکھ لینا کہ جو سیوہ ہم کریں گے اس میں سفلتہ ہے ہی اور بابا نے کہا ان میں بہت انتر ہے نمبر بار ہے امیدو والے جو ستارے ہیں وہ کبھی محبت میں ہے تو کبھی محنت میں تو یہ ساتھ پرکار کی ستارے ہیں اور ستاروں کا پربھاو کس پر پڑتا ہے منشو پر اور پرکرتی پر تو ایک سمیں آئے گا پرتکشتہ ہوگی دو روپ بابا نے بتایا ہے پرتکشتہ کی ہمارے کون کون سے ایک تو جوتی اور دوسرا فرشتہ پاچ اور ہے وشو کی آتماوں کو پرتکشتہ ہوگی وشو میں پرتکشتہ ہوگی سب سے پہلے ہمارے کون سے روپ دکھیں گے ایک تو جوتی سوروپ ایک فرشتہ روپ تیسرا پوچھ روپ جو بھگت ہے ان کو ساکشاتکار کس کے دوارہ ہوگا ہمارے دوارہ چوتھا پوروچ آدھار مورت ادھار مورت کسی مورلی میں بابا نے کہا ہے سنسار کی آتماوں کو تمہارا یہ روپ پرتکشتہ ہوگا جو دکھی ہے جو اداس ہے جو پکار رہی ہے ان کے سامنے ایک دن تم پرتکشتہ ہوگی یہی آدھار مورت ہے یہی پوروچ آتما ہے ہماری یہی اشوری سنتان ہے اشوری اولاد ہے یہ چوتھا پاچھو پاچھوی پرتکشتہ بھگوان کی سبھی کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ آیا ہے سویم بھگوان کی پرتکشتہ دھارتی پر ہوگی پر سمیں نہیں ہوگا اس کو پورا یاد کرنے کا سمیں نہیں ہوگا اس کو پورا جاننے کا سمجھنے کا کہ اول تھوڑا تھوڑا سندیش سن لیں گے اور چلی جائے گی آتما ہے دھرما ستاپک کو کو سندیش ملے گا تھوڑا تھوڑا سندیش ملے گا اور پھر اپنے اپنے سمیں میں آپ دھرموں کی ستھاپنا کریں گے چھٹوی پرتکشتہ ہوگی مدوان کی پرمات مہترن بھومی کی کہ یہی وہ ستھان ہے جہاں بھگوان کے قدم پڑے تھے جہاں ہم رہتے ہیں یہی وہ ستھان ہے جہاں سویم بھگوان آئے تھے کبھی اور ساتھ بھی پرتکشتہ آتماوں کو اپنے ہی سوروپ کی پرتکشتہ آئے ہوگی انہیں یہ پتا چلے گا کہ وہ خود کون ہے کچھ ساکشاتکار بھرہمان آتماوں کو اپنے ہوں گے سزاؤ کے ستیوک کے تو ایسی پرتکشتہ ہونی ہے سنسار میں اس کے لئے بابا نے کہا اس ورش کو فرشتہ سوروپ پرش مناؤ وہ ساری چیزیں جو دہ سے ہمیں چاہتا جوڑتی ہے ان سے اوپر رہنا ہے وہ ساری چیزیں جو دہبان ملاتی ہے ان سے اوپر تو ایسے یہ سات پرکار کے ستارے تھے اور سات پرکار کی پرتکشتہ ابھی جو مکہ ملی ہے اس کی چرچہ کریں گے سیوہ ایک چارٹ دیا ہے بابا نے آج کی ملی میں جو ہمیں روج رات کو چیک کرنا ہے کہ ہم نے آج سارے دن بھر جو کیا اس میں یہ ساری باتیں تھی اگر یہ ہے تو سیوہ اگر یہ نہیں ہے تو سیوہ نہیں بیسے آج کونسا دن ہے دشیرہ صدیو سے رام قضائے سنائی جا رہی صدیو سے رام لیلائے ہو رہی ہے اور جو چیزیں بار بار دیکھی جاتی ہے سنی جاتی ہے اس میں رس کم ہو جاتا ہے اس لئے کیا چاہیے کچھ تو نیا بن چاہیے لینے لگتے کیونکہ وہی رام وہی سیتہ وہی ہنمان جی اور وہی ہنمان جی چلے پہاڑ لے کر وہی وہی پنر رکھتی ہو رہی ہے کچھ نیا ہے ہی نہیں اس لئے مرلی میں ایسا کچھ دھوڑنا ہے کہ جس سے نوینت آ جائے چیتنا جاگ جائے جیسے ایک بار رام لیلا میں ہوا رام لیلا چالو تھی درش تھا سیتہ سویمبر کا اور اس درش میں یہ دکھایا ہے کہ راون بھی آیا ہوا ہے پر اسے خبر آتی ہے کہ اس لنکا میں آگ لگ اس لئے اس لئے اس پر جانا پڑتا ہے نہیں تو دھنوش تو اس کو توڑنا تھا کیونکہ وہ شیو کا بھکت تھا کیا کچھ نہیں دیا تھا شیو کو اپنا ایک ایک مکھ توڑ توڑ کر کٹ کٹ کر شیو کو دیا تھا اور شیو کا دنوش تو وہ توڑی دیتا رامیان تو وہی کلا اور اس کو ارجنٹ بھیجنا پڑا تھا ایسا کہانیوں میں ہے پرانتو یہ جو راملیلا تھی اس کا جو پاتر تھا راون کئی سمئے سے راملیلا کر رہا تھا پر اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی تھی اس نے کہا آج میں راملیلا کو ختم کر دوں گا دیکھ تا میں توڑوں گا شیو کا دنوش اور جو شیو کا دنوش تھا وہ بھی باس کی پونگری وہ گیا بہت گصے میں تھا اس نے کہا میں شیو کا دنوش تھوڑوں گا اور شیو کو میں لے چلا سارے روگ جو سور تھے ایک دم بچے رونے لگے مات آیا کھڑی ہو گئی جو بھائی تھے وہ بھی دیکھنے لگے یہ کیا ہوا یہ کیسی راملیلا ہے اور وہ گیا را ون اور اس نے دنوش توڑ دیا اور کہنے لگا سیتہ میری ہے میں جا رہا ہوں آکٹر تھا اس نے سیم کو سمحال لیا اس نے کہا یہ دنوش تو جھوٹا تھا دنوش بچوں کا اصلی دنوش تو ادھر ہے تب تک پردہ نیچے گرا گیا چار لوگوں نے اس راون کو پکڑا اور اندر لے گئے دوسرا راون لائے گیا پردہ کھلا لوگوں نے کہا یہ کون دوسرا پہلو آن راون ہے اس کو اندر چار لوگ پکڑ کے تھے وہ چلا رہا تھا کہ میں تو دنوش توڑ رہوں گا اس کو سمجھائے گیا تمہاری پیمنٹ ہو جائے گی تب تک لوگوں کی دیند ختم ہو گئی پوری ایسی رامائن نہ دیکھی نہ سنی تو ایسا کچھ جب ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے جاگریت ہاتھی کچھ تو نیا ہونا چاہیے تو جاگریت ہاتھی دیکھنے کا درشت کون کچھ اور ہو جائے وہی شبد وہی بات وہی وہی باب آئے تمہیں پتیت سپاون بنانے تمہیں گھر چلنا ہے دیوے گندھارن کرنے وناش سامنے کھڑا ہے تمہیں سیوہ بھی کرنی ہے ستی یک میڈریس ایسی ہوگی وہاں ویسا ہوگی یہ ہے پرانی دنیا اس سے تمہیں بیراغ دیہ سہید دیہ کے سر سمبند کو چھوڑ مجھ ایک باپ کو یاد کرو سارا مدار پر 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 سنا ہے سنا ہے سنا ہے اور سن سن کے سن مورلی کب چالو ہوتی ہے کب مورلی پوری ہوتی ہے پتا ہی نہیں چلتا ہے کیونکہ وہی تو تھا سب وکرم تمہیں نہیں کرنے یہ راون راج پر پر راج پتی راج ہے باپ آئے تمہیں پاون بنانے بنانے اب دیوی گند دھارن کرو اور جب میٹھے میٹھے تب ہی ایک دم سے جاگ آتا ہے ایک دم جاگریتی آتی ہے سب سے پہلی بات سیوہ دھاری کے سات لکشن یہ ایک ایسی مرلی ہے کہ جس کو روج سوتے سمیں یہ پوائنٹس لکھ کے اپنے من میں چیکنگ کرنی ہے کہ آج میں نے جو کچھ کیا اس میں یہ ساری بات تھی کیا بہلا شب بھاونا شب کام اس کے ویروت میں در بھاو اور در بھاونا کہیں دور بھوکم بھوا ہم کیا کرتے بیٹھ کر سکاش دیتے پر ہمارے باجو والا ہے اس کے من میں بھوکم چل رہا ہے اس کے لئے کوئی سکاش نہیں ہے کیا وستوں میں ہر آتما کے لئے شب بھاونا ہے بہت بڑا پرشارت ہے وششتہ ان کے لئے جن کے پرتی ہمارے من میں سممان کم ہے مگر ہم ایسی ایک لسٹ بنائیں کہ یہ آتما ہیں جن کے لئے سممان کم ہے لنبی لسٹ بن سکتی ہے کیوں کیونکہ انہوں نے ایسا کچھ کچھ کیا ہے ہمیشہ جو ہمیں پسند نہیں تھا مہو ارثات سارو بھوم پریم جو پریم ایک سے ہے وہ سب سے ہو جائے بڑا پرشارت ہے تو سب سے پہلا شب بھاونا شب کام دوسرا لوگوں کی ہم سے جو بھاونا ہیں expectations ہے پچ چیزوں کے لئے وہ fulfill کرنا ارثات بابا کے شبدوں میں ان کی بھاونا کا انہیں فل دینا کیا بھاونا رکھتے ہے وہ روحانی سنیا خوشی امہ گتسہ شکتیوں کا سہیوگ اور شکتیوں کی پرابتی یہ پچ چیزیں وہ ہم سے expect کرتے ہے کہ ہم نے انہیں دی کتنے ہمارے سمپرگ میں آئے ان کو ہم نے خوشی دی ضرور نہیں کہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کی ہم گیان ہی سنائے بلکل اوشکتہ نہیں ہمارے vibrations بھی تو کام کرتے ہم نے کسی کو شاید کچھ بھی نہ بولا ہو کچھ بھی نہ سکھایا ہو پر ہم نے سب سے زیادہ انہیں سے سکھا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ ہم کو کبھی نہیں سکھایا کبھی کوئی شکشائے نہیں دی اوپدیش اوپا شبد ارثات نزدیک مہاویر نے شبد کا پر کیا ہے اوپدیش میں کوئی شکشہ نہیں دے رہا اوپدیش ارثات میرے سمیب بیٹھ ہو اور دیکھو بس میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کچھ بول نہیں رہا ہوں دیکھو کلی اور جیدی ہم اپنے جیون کو دیکھے تو ہم نے سب سے ادھک انہی سے سکھا ہے جن سے شاید ہم نے کبھی بات بھی نہیں کی دور سے روز دیکھا ان کو اور وہ ہمارے پریر نہ تھے ایسی بہت سی سکشما گupta آتمائیں ہیں جو ہمیں روز سکھاتی ہے ان کی دھرنائیں سکھاتی ہے ان کی purity سکھاتی ہے ان کا نشکلنگ نشپاپ جیون سکھاتا ہے تو کیا دینا ہے دوسروں کو وہ چاہتے ہے کہ ہم سے ان کو ملے وہ دینا خوشی شکتیوں کی پرابتی اور شکتیوں کا سہی بات روحانی سنی سنسار میں جسمان سنی سنسار میں سوارت بھرا سنی ہوئے نش سوارت سنی ہو کہ ہم یہ دے سکتے تو یہ دوسرا تیسرا یہ بہت مہت پرابتی کا میوا اس کی کیا کرانا انوبھوتی کرانا اور سیوہ کیا نہیں ہے اس کی پریبھا شاہی چار چیزیں سیوہ نہیں کون کون سی سینٹر کھول دیا عویقت مہا واق ہے بابا بیس سینٹر کھولے ہوئے ہیں پر سارے ہل رہے تو کیا اس کو سیوہ کہیں گے کورس کرا دیا ہم نے کورس کرا یا کورس کرانا مہت پور نہیں رہا بابا نے کرا یہ میرا سٹوڈنٹ ہے گروپ کو سمجھانا بھاشن دینا ہم نے بھاشن کیسا دیا بہت ہی بہت ہی بڑی بابا نے کہ اس میں سیوہ بھاو کہا ہے سیوہ بھاو تو کھو گیا اور ہم جو کچھ کر رہے وہ سب کیا ہے کون کرا رہا ہے ہماری اپنی شکتی ہے اگر وہ شکتی ہم سے کوئی لے لے تو ہم گر پڑیں گے اپنے آپ ہو رہے ساری سیوہ سنگم پر اس لئے کیسا ہنکار کیسا بیمان میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میں یہ کیا میں وہ کیا ہم نے کیا کیا اگر ہم دادیوں کو دیکھے تو ان کی سیواؤ کے آگے ہماری سیوائے کیا ہے دھول چھائی کچھ بھی تو نہیں کیا کتنا کچھ کرنا تھا اگر جکتیش بھائی جی جاتے جاتے یہ بول کر گئے کہ جتنا مجھے کرنا تھا میں نہیں کیا باپ کو میں protection نہیں کر پائے تو اس آتما کے سامنے ہماری سیوائے کیا ہے تو بابا نے کہ اس میں سیوہ بھا اگر نہیں ہے تو یہ سیوائے نہیں سیوائے کیا ہے یہ سمجھنے سے زیادہ یہ سمجھنا بھی ضرور یہ کہ سیوہ کیا نہیں ہے کیول بھاشن دے دینا کیول کورس کرا دینا سینٹر کھول لینا گروپ کو سمجھا دینا یہ تو چار باتے بتائیے بابا نے آپ سب کو ایک کام دے رہے سیوہ کیا نہیں ہے اس کی لیسٹ بنانی ہے جس کو ہم سیوہ سمجھ بیٹھے ہے پر وہ سیوہ ہے ہی نہیں وہ تو ہنکار ہے وہ تو سیوہ ہے ہی نہیں وہ تو ہمارا ایک نیسر کی خم میں گن تھا اس کو ہم نے کام میں لگا دیا بس اب اس گن پر ہی ہم کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے یہ مجھے آتا ہے میری رائے اگر میری بات نہیں سنتے تو جاؤ میں جا رہا ہوں دیکھتا ہوں میرے بینا کیسے کرتے سوا اس گن اس وشیشتہ نے اس عشور پردت وشیشتہ سپیشیلیٹی نے اگر اہمکار کو جنم دیا ہے تو ایسی سوا بابا کو نہیں چاہیے یہ بہت بہت سکشم چکی ہے اور جس فیلڈ میں ہم رہتے جو پروفیشن میں ہم رہتے سب سے زیادہ ہمکار اس کا ہوتا ہے اس میں اگر کوئی ذرا بھی کچھ کہے تو ہمکار ایک دم سے جاگرد ہو جاتا ہے جدی ہم ایک سوا بیس سال سے کر رہے اور کوئی آکے ہم کو یہ سمجھانے لگے کہ یہ سوا کیسی کی جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کو مانیں گے اس کی بات شاید نہیں اہمکار اتنا سکش میں ہے اور دوسرا کوئی ہمیں اپنے اہمکار کی جب خبر دیتا ہے تو ہمیں اس پر چڑھ آتی اور مجبوط ہوتا ہے کیسے پکڑے اپنے اہمکار کو کیول یہ گیان کہ مجھ میں اہمکار ہے اتنا بھی پریابت ہے دیرے دیرے یہ بھاو ہی اہمکار سے مکت کرے گا اتنا تو پتہ ہو جائے کہ مجھ میں اس بات کے بارے میں اہمکار ہے کوئی چتر نکالتا ہے اس کے بارے میں اہمکار ہے کسی میں کوئی وشیش کن ہے وہ سکش مہمکار اس کے اندر اتنا سکش میں بیٹھا ہوا ہے ایک competitive attitude ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے آگے کوئی جائے کوئی نیا آجاتا ہے اس department میں بیچے نہیں ہوتی ہے اب میرا کیا ہوگا تو یہ تیسری بات چوتھا تیوہ آرثات تپسیہ اور تیاک تیاک کی پریبھاشا نمبر تا تپسیہ کی چار پریبھاشا ہے تپسیہ آرثات کوئی بھی کاری جب دڑتا سے کیا جائے تو وہ تپسیہ ہے تپسیہ آرثات انوبھاؤ کرانا بابا سے connection جوڑنا آتماؤ کا تپسیہ آرثات نشہ نشہ اور تپسیہ آرثات واسطوں میں تپسیہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر تپسیہ کرنا لائٹ ہاؤز مائٹ ہاؤز بن کر وشو میں کرنے فیلانا یہ بھی سیوہ ہے اور سب سے مہت پورنا بات جو سیوہ جس سیوہ میں یہ تین چیزیں نہیں تیاق تپسیہ اور ویراغ وہ سیوہ ہی نہیں جس میں تیاق نہیں جس میں ویراغ نہیں وہ سیوہ سیوہ ہے ہی نہیں سکشم انکار کی کا ہی وستار ہے وہ تو یہ چوتھی بات پاچ سنتوش منی سیوہ دھاری ارثات سنتوش منی وہ سیوہ جس میں خود بھی disturb ہے اور دوسروں کو بھی ہم نے disturb کر رکھا ہے ایسی سیوہ کا کیا کرنا ہے چھوڑ دو چھوڑ کے کیا کریں گے بابا نے کہا اس سے بوج چڑھتا ہے اکانتواسی بنو اور چنتن کرو ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ کون سی چیت ہے کیونکہ سیوہ ایک ایسا field ہے جہاں ہم دوسروں کے سمپرک میں آتے اور وہاں سنسکاروں کا ٹکرا ہوتا ہے اہمکار اہمکار سے ٹکرا آتا ہے اور یہاں پہ پہ سے تین categories ہیں ایک تو ہمارے seniors ساتھی اور juniors یہ تین سے ہی ہمارا سب سے زیادہ ٹکرا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کس سے جو اوپر ہے اس سے ساتھیوں سے کم اور اس کے نیچے والوں سے بھی کم بیچاروں کا ٹکرا متوں کا ٹکرا اور کئی بار ٹکرا کا کارن ہوتا ہے ہمیں دکھ رہا ہے یہ انیاء ہے اور یہ پکش بات کر رہے تو کیا کریں گے ہمیں دکھ رہا ہے اور وہ ہمیں disturb کر دوسروں کو بتانے کیلئے بہت اچھا ہے اپنے ساکشی استیتی کو بڑھانا ہے کیسے یہ سارے کھیل کو ہم دیکھے جیسے پہلے بھی کہا تو بتایا تھا رام لیلا ہو رہی ہے لکش من کو بہت گصہ ہے راون پر اتنا زیادہ گصہ ہے کیا کر دوں راون اکر مل جائے تو مار دوں پر رام لیلا کے بعد دون وں پیچھے بیٹھ کے چائے پی رہے کیونکہ وہ کھیل کر رہے ہے اس ڈرام میں جدی کوئی وگن اتپر نہ کرنے والا ہی نہیں ہو جیوان میں سب کوئی شانتی سے ہی چالو ہو سوچو پاچ ہزار سال ستیو کی چلے تو کوئی مزہ ہی نہیں کوئی کلائمیکس ہی نہیں ایسی مووی میں کون جائے گا جس میں کچھ ایکشن thrill کچھ بھی نہیں کچھ تو ہونا چاہیے کوئی وگن آ جائے اور جتنے ادھک وگن اتنے ہم پریپک ہوتے جائیں شکتی شالی ہوتے جائیں گے پاورفل ہوتے جائیں اس لئے آنے دو جتنے آ رہے تو کھیل دیکھنا آئے یہ کھیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کو وہی پارٹ ملا ہوا ہے کبھی دادی نے چھوٹی بہنوں کو کہا تھا تکھی تھی بیچاری کہا تھا بڑوں کی ماں بن کر پال نہ کرو سکش میں من ہی من ماں سمجھو اپنے آپ کو اگر ایسا کچھ لگتا ہے تو ہاں اس کے اوپر ایک پوری کون سی مرلی ہے مجھے پتا نہیں پر ایک مرلی ہے جس میں بابا نے ان چارج اس کے اوپر مرلی چلائی ہے جو جنئرز کہہ رہے ہمارا ان چارج ایسا ہے ہمارا ان چارج ویسا ہے اس میں بابا نے کہا ہے تو کیا باپ نہ سمجھ ہے کی اس کو ان چارج کی پوسٹ پر رکھا ہے اس کو نمیت بنایا ہے اور دوسری بات ہم جو دیکھ رہے ان یا اور پکش بات یہ ایک ہی درشتی کون ہے سنگم پر اتنے جنموں کے اتنے حسابوں کا سب settlement ہو رہا ہے کہا کس نے کیا کیا ہمیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے drama is just نیائے کاری ہے drama تو پاچوا سنتوشت بنی سنتوشت بنو اور سنتوشت تا کی کرنے فیلاؤ اور سنتوشت تا سو بھا اسے سمبند تیتے بہار کی بستو اسے اس کا کوئی سمبند نہیں اس کے پہلے بھی سنایا تھا دو فقیر چھ ماس کے بعد گھوم گھام کر اپنے گاؤں پہنچتے اور دیکھتے ہیں ان کی جھوپڑی ٹوٹ چکی ہے دن بھر میں ٹوفان آیا ہے اور جھوپڑی ٹوٹ گئی کچھ بھی نہیں رہا ایک فقیر اتنا دکھی ہوتا ساری جھوپڑی گرا دی تُنے دوسرا تب تک نیچ جھکا ہوا ہے گھٹنوں پر اور دھنیواد دے رہا ہے بھگوان کو وہ دیکھتا ہے کہتے تمہیں کیا ہو گیا وہ کہتا میں دھنیواد اس لیے دے رہا ہوں کتنا بڑا توفان آیا وہ چاہتا تھا تو پوری جھوپڑی اڑا سکتا تھا ختم کر سکتا تھا پھر بھی اتنا تو بچا اور سب سے مہتوپورن بات تو تب ہوئی جب دونوں رات میں سوئے ایک کو تو نیند نہیں آ رہی تھی complaint سے بھرا ہوا mind کیسے سوئے گا شکایت سے بھرا ہوا من ہے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے کہنے کو برآہ مات رہ ہے بس ٹھیک تو یہاں کچھ بھی نہیں لگ رہے complaint ہے شکایت شکایت ہے فریاد ہے دوسرا اچانک سے آدھی رات کو اٹھتا ہے اور بھگوان کو پھر دھنی واد دیتا ہے کہ یہ نظارہ تم نے آج تک ہم سے چھپا کے رکھا ایسی چاندنی رات ہمیشہ تو چھت کے اندر سوتے آج ڈائریکٹ تارا مندل تارا مندل دکھائی دے رہا ہے پربو تیرا بہت بہت دھنی واد اسی طرح ایک دوسری سوفی سنت ہوئی تھی کبھی رابیہ بوڑی عورت تھی وہ ایک گاؤ میں گھسی پر لوگ جو اس گاؤ کے تھے اس کی بات کو نہ سننے والے تھے وہ سمجھتے تھے یہ مسلم ہے ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے ہم اس دھرم کو نہیں مانتے کسی نے اس کو رات میں سہارانی دیا کہاں جائے گی وہ اندھیری رات وہ گئی ویچاری جنگل میں بیٹھی اور سونے کی کوشش کرنے لگی اچانک چاندنی رات میں اس کا دھیان گیا اتنے سندر ستارے اور وہ درش دیکھ کر جیسے دھیان میں چلی گئی اس خدا اس اللہ اس پروردگار کی یاد میں کھو گئی اور پھر آدھی رات کے اٹھ کر بھاگ کر آئی اس گاؤ میں اور ایک ایک دروازے پر کھٹ کھٹ کر بتانے لگی کہ دھنیواز جو تم نے مجھے ستھان نہیں دیا آنے کی انموتی نہیں دی اپنے گھر میں نہیں تو یہ دریشہ آج جو میں نے دیکھا نہیں دیکھ پاتی تو جیون میں جو کچھ ہو رہا ہے turn it to your advantage milk it اس کا فائدہ اٹھا لو ہر چیز جو ہو رہی ہے ہر چیز ہر دریش ہر واقعہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ نہ کارنٹین میں تھے کئی وں کے بہت سندر انبھاؤ ہے تو کئی وں کے دکھ بھرے انبھاؤ ہے کئی لوگ اتنے دکھی ہو گئے کہ بات مت پوچھو اوپڑی میں آکے ابھی جو پیریٹ چل رہا ہے پوسٹ کوویڈ ریکاوری پیریٹ پوسٹ کوویڈ اوپڑی چل ہو ہو تچھوٹ وہ اتنا اندر گز گیا کہ دکھی ہے چوٹ لگی ہے آنکار میں بھینکر اور کچھ کچھ آتماؤ نے چودہ دنوں میں سترہ دنوں میں بہت اچھا پرشارت کیا ایسی بہت سی آتمائے ہیں اور کہتے اچھا ہوا ہو گیا اور کچھ کچھ تو ایسے ہم کو کیوں نہیں ہوا ہو جائے تو ملکل سمپن بن جائیں گے اور کوئی کوئی کمپلینٹ اتنی بھری ہے اتنی بھری ہے کی ہر چیز کے بارے میں کمپلینٹ ہمیں تو ایک چھیک بھی نہیں آئی ایک ریپورٹ ہی غلط ہے جو بھی ہو رہا ہے اس میں رہسے ہے کچھ نہ کچھ اس رہسے کو پکڑ لینا جان لینا سوکار کر لینا جو جتنا جلدی پریستیتیوں کو سوکار کرتا ہے وہ ستھیر ہو جاتا ہے جو جتنا ٹائم لگاتا ہے وہ اتنا دکھی رہتا ہے تو یہ تھی پاچھوی بات چھٹوی بات سمانہ سہن کرنا رہم دل کیا کہا بابا نے دوسروں کی کمزوریوں کو کیا کر دینا ہے سما لینا ہے اپنے اندر جیسے ہمارا کوئی لوگ کی بھائی یا بہن ہے ہم اس کی کمزوری دوسروں کے سامنے نہیں بتاتے پر یہ بھی پریوار کے بھائی بینوں کی کمزوریوں کی ہم ڈول بجا بجا کر چرچائے کرتے اگر وہ ہمارا لوگ بھائی ہوتا تو کیا ہم ویسی چرچہ کرتے شاید نہیں تو گیا کرے آنکھیں بند کر لے کمیا جب دیکھتے تو نہیں جب کسی میں کمی دیکھے کمی تو ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ایسی ہی کمی مجھ میں تو نہیں کوئی بیٹ کے time waste کر رہے کہ میں تو ایسا نہیں کرتا کوئی پرچنتن کر رہا ہے ویار کی بات کر رہ کسی کی نندہ کسی کی گلانی کسی کا کسی کے پیٹ پیچھے کچھ کہنا ست کسی کوئی پتہ نہیں ہوا میں بات جو ہو رہی ہے بس وہ کیا ہمیں واسطہ میں پتا ہے کس کے بارے میں کچھ پتی پتنی دونوں ایک ساتھ رہتے ساٹ سال پھر بھی اگر پوچھا جائے دونوں میں سے کیا تم اس کو جانتے ہو نہیں جانتے ہم دوسروں کے بارے میں کیا جانتے کچھ بھی نہیں سما لینا جیسے ساگر سہن کرنا کس کو سہن کرنا کس کو ویرودی راون بھی ہو تو بھی سہن کر لینا اس سے بھی تیز ساتھوہ پریستیتیوں میں اچھلا ڈول یہ گروپ سے ملاقات ہے بابا نے کہا nothing new drama جیسے پہلے ساکشات کار ہوئے تھے ایسے اب بھی ہوں گے جیسے بھارت کا گائن کیا ہے civil wars کا گائن ہے تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ساری حلچل کے بیچ ستھر رہنا اچھل رہنا یہ سیوہ ہے اور اس میں کیا بننا ہے ہمیں ماسٹر شانتی داتا شانتی دوت شانتی میسنجر پیس میسنجر یہ ہمارا کام ہے کیونکہ سنسار میں حلچل بڑھنی ہے کسی لیکھی کا سیوہ سیوہ آرثات شب بھاونا شب کام دوسرا سیوہ آرثات جو جس بھاو سے آئے اس کو وہ دینا پرکھ لینا ججمنٹ پاور ابھی چاہیے سٹوڈنٹ آیا ہے وہ اگزیم میں پاس ہونا چاہتا ہم اسے برہمچری کا گان نہیں سنا سکتے اس کو جو چاہیے وہ دینا اس کو تیسرا پرابتی کا میوہ اس لئے جس کو ہم نے سیوہ سمجھ رکھا ہے شاید وہ سیوہ ہے ہی نہیں اس میں اور اپنی ساری سیوہ کو بھگوان کے آگے سمر پیت کرتے چلے جانا تمہارا ہے میرا کچھ ہے ہی نہیں چاہتا تیاک اور تبسیہ ونم رتا اور تبسیہ ارثات دیر ساری جو پریبھاشا ہے چار پریبھاشا پاچھوہ سنتوشت ہر پریستی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ دوسرا کوئی کچھ نہیں کر رہا یہ میرا ہی حساب ہے i alone am responsible accountability اپنے کندوں پر رکھنی ہے میرے ہی وجہ سے ہو رہا ہے کوئی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں اگلا سما لینا سہن کر لینا رہم بند دل دھارن کر اور ساتو کوئی بھی پریشتی ہو کیسی بھی پریشتی ہو سبھی پریشتی ہو میں اچھا لڑول شانتی دودھ اور جن کو شانتی دودھ بننا ہے وہ سویم کتنے شانت ہونے چاہیے اندر سے کون سی باتیں آشانت کرتی ہے ضرور کوئی ویکتی ہوگا کوئی بائیو منڈل کوئی پریشتی کوئی بہنی اس مولی میں بہت اچھی بات کہ اکانت واسی بنو اکانت میں چلے جاؤ جیسے بھکت کوٹری بناتے اس میں رہتے ہے ایسے کیسے ایسے اکانت واسی بچوں کو ایسے جیان ستاروں کو ایسے پرابتی سمپن آتماؤ کو ایسے رحم دل آتماؤ کو ایسے شب بھاونا شب کامنا سمپن آتماؤ کو ایسے تیاک تپس سی 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 دھاری آتماؤ کو ایسے باپ سمان بچوں کو ایسے سی سی منی آتماؤ کو ایسے س س موح س مرطی لب دل آتماؤ کو ایسے س س منی آتماؤ کو ایسے اچل رہنے والی آتماؤ کو ایسے دھرتی پر آتماؤ پر 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 اپنا پر ڈالنے والی آتماؤ کو ایسے فرشتہ سورپ آتماؤ کو ایسے جوتی اور فرشتے کا ساکشات کار کرانے آتماؤ کو ایسے شانتی دود شانتی شانتی دود شانتی کا سندیش دینے آتماؤ کو شانتی داتا آتماؤ کو شکتی داتا آتماؤ کو ایسے ادنوبہ کی آثارٹی آتماؤ کو ایسے سوا پریورتن ایکانتو اس میں جا کر سو پریورتن کرنے آتماؤ کو ایسے سوراج جہدکاری آتماؤ کو جن کے ڈریس کون اٹھا رہا ہے پیچھے سے پاچ وکار اور پاچ تتو ایسے ساکشی درشتہ آتماؤ کو باپ دادا کا یاد پیار گود نائٹ اور نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد پیار گود ایبننگ گود نائٹ اور نمستے بابا نے کہا یہ ڈائیمنڈ مورننگ ہے پورا سنگم یوگی کیا ہے ڈائیمنڈ ہے تو تم بھی ڈائیمنڈ بن جاؤ پر اس کا اُلٹا آر تھا نہیں لینا جب ہم اٹھیں گے تب آمرت پیلا چا آمشانتی